بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ یئر بیولو جی کا ایک ٹاپک ہے ایم پرنٹنگ اور یہ بیہیویئر کا ایک ٹائپ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ٹائپ ہوتا ہے کہ اس میں انیٹ اور لرنڈ بیہیویئر کے کچھ کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں انیٹ بیہیویئر وہ بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ انہیریٹیڈ ہوتی ہے جو وراست میں ملتی ہے اور جو بچوں میں پیدائشی موجود ہوتی ہے یعنی یہ جینیٹکس یا جینز یا کروموسومز کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بیہیویئر ہوتی ہے اور دوسرا لرنڈ بیہیویئر ہے یہ انوائرمنٹس سے گین ہوتی ہے اور یہ دونوں بیہیویئر جو ہے ان کے کچھ کمپوننٹس ایم پرنٹنگ بیہیویئر میں موجود ہوتے ہیں افام آف ریپیڈ لرننگ افزورڈ ان سم برڈز اینڈ میملز یعنی یہ ایک فام ہوتی ہے ریپیڈ لرننگ کی اور یہ افزورڈ کی گئی ہے میملز میں اور برڈز میں ایٹ اکرز ان آرلی لائف فار ابریف سنسیٹیف فیرڈ آرلی لائف میں یہ شروع ہوتی ہے اور مختصر وقفے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ ایک سنسیٹیف فیرڈ ہوتا ہے اس سنسیٹیف فیرڈ کو کریٹیکل فیرڈ بھی کہتے ہیں پیدائش کے پوراً بعد یہ ایک سنسیٹیف فیرڈ ہوتا ہے اور یہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں وہ لرننگ کرتے ہیں ایمپرینٹنگ کرتے ہیں یہ زیادہ تر ایسی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ریورس نہیں ہوتی یعنی ہیچنگ کے بعد اگر کوئی جاندار کسی اوبجیکٹ یا کسی دوسرے ارگینزم کے ساتھ جو ریلیشنشپ بنا لے اس کا پیچھا کرے اس کے ساتھ چلتا رہے تو پھر یہ ریلیشنشپ وہ آسانی سے چھوڑتے نہیں لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمپرینٹنگ ایر ریورسیبل ہوتی ہے اور اس کو کسی مدد کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آگے ہے ان نائنٹین ترٹی کورن لورنس یہ ایک ایتالوجسٹ تھا یعنی بیہیوئرس تھا اور بیہیوئر کا ماہر تھا اس نے ایمپرینٹنگ سٹڈی کی تھی نائنٹین ترٹی میں اور یہ ایمپرینٹنگ اس نے گوز میں یا گیس میں سٹڈی کی تھی گوز سنگولر ہوتا ہے اور گیس اس کا پلورل ہوتا ہے اور اس کا سائنٹیپک نیم ہے انسر انسر آفٹر ہیچنگ آف گوز لنگز گوز لنگز گیس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گوز لنگ کہتے ہیں لہٰذا گوز لنگ جیسی ہی ہیچ ہوتے ہیں انکویٹر سے تو ہیچنگ کے پوراً بعد لورنس نے ان گوز لنگز کے ساتھ کچھ وقت گزارا اس کے بعد کیا ہوا گوز لنگز ایمپرینٹڈ ویڈ لورنس گوز لنگز نے لورنس کا پیچھا کیا کہ ان کے یہ جو گوز لنگز تھی یہ جو چوٹے بچے تھے ان کو اپنی بائیلاجکل مدر یا کوئی دوسرے جو ایڈلٹ گیس ہوتے ہیں انہیں چھپایا گیا اور ان کو نہیں دیکھایا گیا اور اس ریزلٹ گوز لنگز جو تھے انہوں نے لورنس کو ایمپرینٹ کیا ڈک اور گوز جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی فیملی ایناٹری سے ریلیشنشپ رکھتے ہیں اور ان میں توڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی گوز جو ہوتا ہے یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کا نیک بھی زیادہ لانگر ہوتا ہے ڈک سے اور اس کے علاوہ ان کے جو وائس ریڈیوز کرتے ہیں ان میں بھی دونوں کی اپنی اپنی ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہیں ڈیفرنس جو ریکھتے ہیں ڈیفرنس ڈیفقیشن گھر ڈیفرنس 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 موسیقی